اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر یاسن ناصر ہے میں بھائی پروفیشن ایک پلمنالجسٹ ہوں نمونیا ویسے ایک کمپلیکس ٹاپک ہے یا کمپلیکس ڈیزیزز کے زمرے میں آتا ہے لیکن ہم اس کو بڑی آسانی سے توڑ توڑ کے ڈسکس کریں گے بلکل کومن لوگوں کی جو ہے اویرنیس کے لیے کہ کیسے اس کو سمجھا جائے کہ نمونیا کس طرح پریزنٹ کرتا ہے اس کی پیشنٹ کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں آپ کلینک میں بیٹھے ہیں یا آسپٹل میں بیٹھے ہیں ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ایزا ڈاکٹر آپ کام کر رہے ہیں وہ آکے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری چھاتی کے اس حصے میں یا اس حصے میں کسی بھی جگہ پہ درد ہو رہی ہے جب سے مجھے ڈاکٹر صاحب درد ہو رہی ہے مجھے اس کے ساتھ میں فیور ہے اب مجھے ڈاکٹر صاحب درد اور فیور کے ساتھ بلگم والی کھانسی شروع ہو گئی ہے اور میں بہت کمزور محسوس کرنا ہوں اس طرح کی کچھ علامات کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے اب بینگا ڈاکٹر آپ کا وین تھوڑا براد ہوتا ہے اور آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چاروں علامات کن کن بیماریوں کے زمرے میں فال کرتی ہیں اس کے بعد آپ انیشل ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں بینگا ڈاکٹر آپ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا ایکس رے کروا کے لے کے آؤ اس کے اندر آپ کو ایک پیچ مل جاتا ہے یا اگر میڈیکل لینگویج میں ہم یوز کریں تو کنسولیڈیشن مل جاتی ہے آپ فوراں سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو نمونیا نمونیا کو پیشنٹ کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اسے کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے کہ یہ ایک بلکل سمپل یا بلکل ایزی ڈیزیز نہیں ہے کہ آپ بہر بیٹھے اس کو جو ہے میڈیسن کھائیں گلی کھائیں اور آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں کیونکہ نمونیا کی آگے کلاسیفکیشن ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا نمونیا ہے یا درمیانے لیول کا نمونیا ہے یا ہائی لیول کا نمونیا ہے ویڈیو بنانے کا پرپس بھی یہی ہے کہ پیشنٹ یا عام پبلک جو ہے اس کو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کرے کہ نمونیا ایک سمپل یا لو والٹیج ڈیزیز کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ایک ہائی رسک ڈیزیز کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا مجھے کسی ڈاکٹر کے آؤڈڈور کلینک میں علاج کروانے کی ضرورت ہے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے یا ہسپتال کے آئی سیو میں داخل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ سویرٹی کے اکارڈنگ یا کتنا اگریسیو نمونی ہے اس کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اب ان علامات کے ساتھ پیشنٹ کبھی کبھار اس کو کیولی لے لیتے ہیں اور وہ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈوز بنا دو یا خوراک بنا دو یا کسی ایک ڈاکٹر ڈوز کو فان کیا کہ مجھے ایک ڈوز یا انٹی بارٹک بتا دو مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے ان علامات کے ساتھ میں بیٹھا ہوں وہ ڈوز کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میک شور کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ویڈیو بنانے کا پرپس بھی یہ ہی ہے کہ آپ نے اس ڈیزیز کو اتنا لائٹ نہیں لینا کیونکہ یہ ڈیزیز لو گولٹیڈ ڈیزیز سے لے کے اگریسیف ڈیزیز کے طور پر پیش ہو سکتی ہے تو علامات ہم نے ڈسکس کر لی کہ چیسٹ پین ہو سکتا ہے جیسے میڈیکل لینگویڈ میں پلوریٹک چیسٹ پین بھی کہتے ہیں بلگم والی کھانسی ہو سکتی ہے فیور ہو سکتا ہے لیتھارجی یعنی باڈی کی انرجی کا لاؤس ہونا یا کاہل محسوس کرنا اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں یہ ساری نمونیاں کے دمبرے میں فال کر سکتی ہیں اب ہم پہلی بات سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسے کروایا ایکسے میں ہمیں ایک پیچ مل گیا یا ہمیں نشان مل گیا اور ہمیں ان کمپلینٹ کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کیا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آیا اس کو نمونیاں ہے ہم نمونیاں کے لیے ہم گریڈنگ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کس گریڈ کی ہے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے سویر ہے یعنی لو وولٹیڈ ڈیزیز ہے درمیانی وولٹیڈ ڈیزیز ہے یا ہائی وولٹیڈ ڈیزیز ہے اسی کے اکارڈنگ ہم انٹی بارٹک کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آیا کھانے والی انٹی بارٹک کی ضرورت ہے کھانے والی ایک انٹی بارٹک کی ضرورت ہے یا ہمیں وین میں لگانے کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے جس سے پیشنٹ کی ڈیزیز امیجیڈلی امپروو کرے کیونکہ یہ اگریسیو ہے اس کا ڈیسائیڈ ڈاکٹر کرے گا کہ کون سی دوائی ہمیں یا کون سی انٹی بارٹک ہمیں کس وقت پر لینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نمونیا بھی ڈیفرنٹ پیشنٹ کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے بہیو کرتا ہے یہ تو کومن سائن انٹ سیمٹمز ہوگے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے چار پہلے والے اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ڈیابیٹک ہے جس کی باڈی میں ایمیلٹی کا لیول بہت کم ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ جو الکوہلک ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ جو کوئی ایسی دمائیاں لے رہا ہے جو قوت مدافتی نظام کو نیچے کر دیتی ہے مثال کے طور پر عام لوگ اس کو سٹیروائٹس کے نام سے جانتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے گینٹیے کے لیے یا کسی اور بیماری کے لیے کوئی پیشنٹ سٹیروائٹ لے رہا ہے جس میں اس کا قوت مدافتی نظام نیچے کو گیا ہوا ہے یا ڈاؤن ریگولیٹ ہوا ہوا ہے ایسے کیسز کے اندر اگر نمونیاں ہوگا تو اس کی ڈائیورجنٹ یا ڈائیورسٹی بہت اگریسیو ہوگی بڑی جلدی سپیٹ کرے گا اور پیشنٹ کو کر دے گا اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا ایمیونٹی لیول بہت اچھا ہے اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا ہے جاغنگ کرتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی اور کو موربیڈٹی یعنی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے وہ سیمپل انٹیبورٹک اس کو ہم گھر پہ ایک روز کی گولی یا دو گولیاں کھانے کے لیے دے سکتے ہیں اس سے بھی ٹیٹ ہو سکتا ہے تو ڈائیورسٹی آف ڈیزیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اب پوائنٹ آف کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بینگ آر رسپونسیبل سیٹیزن وی ہی آب تو نوٹس ہمیں اس چیز کو کنسرن کرنا پڑتا ہے کہ آیا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ نے گریڈنگ کرنی ہے نمونیا کس گریڈ پہ ہے تھوڑی انٹینسیبالا ہے درمیان انٹینسیبالا ہے یا زیادہ انٹینسیبالا ہے پیشنٹ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے پیشنٹ اگر کوئی کسی اور بیماری کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہا ہے یا نہیں ہے مریض کو کوئی رسک فیکٹر ہے یا نہیں اب رسک فیکٹر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں پیشنٹ کی عمر سکسٹی فائب سے زیادہ پیشنٹ کو آلڈی پہلے سے کبھی نمونیا ایک بار ہو چکا ہے جس کے لیے اس نے علاج کروایا ہے پیشنٹ کو آلڈی پہلے نمونیا ہو چکا ہے لیکن اس نے اس کی نمونیا کی کوئی ویکسین نہیں لی ہے پیشنٹ کا کھانا پینا بہت اچھا نہیں ہے پیشنٹ ہیلتھ کیر پروفیشنلسٹ ہے وہ ہسپتال میں کام کرتا ہے اوٹی اے یا ایمرجنسی میں کام کرتا ہے یا ڈسٹ بینز کھالی کرتا ہے یا صاف صفائی کرتا ہے اب وہاں پہ ترہ ترہ کے پیشنٹ آتے ہیں تو پیشنٹ ہائی رسک پہ ہے اس کو نمونیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو آپ نے کیٹیگرائی ضرور کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کو جو میرے پاس کلیننگ میں پریزنٹ کی ہے اس کو کس کٹیگری میں رکھتے ہوئے میں نے ٹریٹمنٹ دینی ہے اور جب آپ ٹریٹمنٹ نمونیا کی پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر کاؤنسلنگ بھی دینی ہے کہ یار اب فیوچر میں چکے تمہیں نمونیا ہو چکے تم نمونیا کی ویکسین لگاؤ اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھو اپنے آپ کو ایکسرسائز میں انڈلج کرو اچھا کھاؤ پیو اور میک شور کرو کہ اگر تمہیں ان چاروں پانچوں علامتوں میں سے کوئی علامت آتی ہے تو تم نے اس کو زیادہ سیریسلی یا انٹیزم نوٹ پہ لینا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایسا بندہ جس کو کبھی نمونیا نہیں ہوا یا جس میں کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جو اس کی امیونٹی کو یا قوت مدافت کو کم کر سکے اور اگر آپ کو یہ علامتیں آ رہی ہیں تو آپ کو اپنے ریلیونٹ فیزیشن کو جا کر ایک بار ڈسکس کرنے کی ضرورت لازمی ہے تینکیو